ایچھ ہر جی ڈیو نیوز پر تازہ ترین اپ ڈیٹس اور خبروں کا سلسلہ جاری ہے ابھی رکھ کرتے ہیں سکرن کا جہاں سکرن کے قریب عزیز آباد میں پاکستان تیری کے انصاف کے سابقہ زلی نائب صدر راہیل احمد شیخ کی جانب سے آئی ایس ایف انصاف اسٹوڈنٹس کے دریشن کو بارہ سال مکمل ہونے کی خوشی میں شیخ ہاؤس عزیز آباد میں ایک شاندار تقریب کا اعتمام کیا گیا ہے جس میں مہمان خصوصی پاکستان دیری کے انصاف کے ڈیپٹی جنرل سیکیٹری سندھ جناب انائیت حسین رند نے خصوصی شرکت کی تقریب کا آغاز تلاوت ایک علا میں باق سے کیا گیا اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ آئی ایس ایف کے قیام کا مقصد اسٹوڈنٹس کو سیاست کا صحیح مفہوم اور فرائز سے آگائی ہے اور ہم عمران خان کی قیادت میں انشاءاللہ پاکستان کو ایک مثالی ریاست بنائیں گے جس میں آئی ایس ایف کا اہم کردار ہوگا اس موقع پر مہمان خصوصی جناب انائیت رند کا کہنا تھا کہ ایس ایس ایرام شیخ صرف جی داؤن واکھا میرے پرامین تنسید پیشکی پر درابی درست 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 دیم انشاءاللہ حسین کی بتایئی دا سیڈ آئی سرک دی آسان سیڈا حسین جی پارٹی میں آگیا تاہیم تنزیم جو فوقتا تنزیم رنٹا کی آسان آنے انشاءاللہ وی ہی تارے پھر حسین جی تنزیم شروع صدی مجھے دوستو عمران خان تمام ٹھوکھے وقت میں پارٹی جو باقوں مرمڈ جو سمبالی ملک جو باقوں سمبالی کا خبرات عصار ملک میں میں بلکل ماں پوش ہونا یا ماں پھائی بھرکرنت ہو گیا کچھ کون ہو سبسیدیو سب بھی بھی مùر کے خوش کیا ملک کرزی تین incremental ملک کرزی تین دو گیا ملک دیتروں قرز سے چڑھی ہو جو ج Audie ki enkom اسازی پروڈٹیچن کن travels موسیقی آئی ایس ایف کے سالگرہ کا کیک کاٹا اور راہل احمد شیخ نے سافی حضرات کو اجرک کے توفے بھی پیش کیے کیمرمین وزیر علی انر کے ساتھ علی جعفری سولنگی ایچھار جی ڈیو نیوز شہید دین ازیر آباد